دیکھیں جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں ہم ڈگری کالیج کی اپسینس کی بات کرتے ہیں گیر موجودگی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جب تک ہماری گیر موجودگی ہے پہل گام ڈگری کالیج کی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے سنڈے کو ہم اس میں پورے دشنی پورا کھوڑی پورا پہل گام علاقے کے زی شور لوگوں کی میٹنگ بلانے جا رہے ہیں تو وہ اپنے ایک میں ایک مسئلہ ہے اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیکن تب تک میں نے پیشل دن بھی کہا اور آج پھر کہوں گا کہ جو ریپریزنٹیٹوز ہمارے علاقوں سے ہے چاہے وہ دشنی پورا سے کھوڑی پورا سے ہے یا پہل گام سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ہم ہم نے خود بھی ریپریزنٹیشن کی ہے اس چیز کے لیے کہ یہاں پہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن کی بسس چلنے چاہے جو یہاں کے بچے آپ کے ہمارے پورے ریجن کے بچے جو ہے کالے جاتے یا تعلیم حاصل کرنے جاتے ان کے لیے وسائلوں کی اور ان کے لیے مسائل اور مشکلات میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے ڈی ڈی سی جو یہاں پہ ریپریزنٹیٹوز ہے ایون چیئرمن بھی اسی علاقے سے بلان کرتا ہے اور اس علاقے میں ایک گاڑی نہیں دو گاڑی نہیں چار گاڑی کم اس کم چلنی چاہے تھی لیکن ابھی تک اگر نے امید کریں گے کہ اس ویڈیو کی واساتت سے وہ بھی جاگ جائیں گے اور میں سرکار سے گزارش کروں گا گزارش کروں گا اسی ویڈیو کی وجہاں سے جو مانیجنگ ڈیریکٹر ہے ایسا تیسی سٹیٹ روڈรیناسپورٹ کارپریشن کا اور جو آپریشن منیجر ہے ان کا انسے بھی میں گزارش کروں گا ڈسٹرک مانیجرBlue سے دمیسی کے منیجر کو کہ وہ ماہالگام کی طرف توجہ دیکھا دھیشنیپورہ اور کھوڑی پورا کے لیے گاڑی آہ کا بندباس کرے کیونکہ کافی لڑکیں مجھے ملے کافی سٹڈنٹس مجھے ملے جن نے شکایت کی جن نے آہ گریونس کی کہ ان کو پیسے نہیں ہیں ان کو ان کے لیے مسائل اور مسائب ہے تو اس چیز کے لیے اور میں یہ جو ریپریزنٹیٹوز ہیں ان کی ذمہ داری ہے اصل میں یہ ذمہ داری ہے وہ بھی اس میں تعاون کرے اور اگر ہم دیکھیں کافی سالوں سے یہاں نہیں چل رہا ہے اگر اور دوسرے علاقوں میں ہر جگہ پہ گاڑی آ جاتے ہیں اور پہل گام کیوں نہیں آتی ہے یہاں پہ بھی کم سے کم دو تین بسس آنے چاہیتے ہیں اگر تین بس نہ آئے تو دو بس کم سے کم آئے اور دونوں روٹوں سے یہ آئے اور یہ گزارش ہے یہی میری استداء اور بچوں کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے